رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی کہانت کیا ہوتا ہے؟ کہانوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جانا یا جس کے لیے لی گئی یا کی گئی یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا وہ آلہ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اس حدیث کو دونوں معنوں میں دیکھئے دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور راستے میں اس نے کوئی چیز دیکھ لی اور واپس آ گیا تو آلہ درجہ تک پہنچ سکتا ہے کوئی امتحان دینے سے واپس آ گیا یا کوئی پڑھنے لکھنے سے یا کوئی بزنس کرنے سے واپس آ گیا مثلا ایک شخص کے لیے بڑی اچھی اپورچونٹی تھی بہت اچھا بزنس کر سکتا تھا وہ نکلا اور راستے میں کوئی اس نے ایسی چیز دیکھی کہ جس سے اس نے بلا وجہ شگون لیا یا بدشگونی لی اور کام سے رک گیا تو جس خیر کا وہ پانے والا تھا اس کو نہ پا سکا اسی طرح کوئی کام انسان کرنے کو نکلا ہے اور اس کام میں اس کے آخرت کے درجے بہت بلند ہونے تھے لیکن اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا تو اس نے ایک اپورچونٹی کھو دی تو یہ جو اپورچونٹیز ہم کو ملتی ہیں یا مواقع زندگی میں ملتے ہیں ان مواقع کو تواہمات کی وجہ سے نہیں کھونا چاہیے اس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے بہت سی کامیابیاں رسک خطرات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں رسک پر مبنی ہوتی ہیں اونچہ اڑنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے اور جو پہلے در کے بیٹھ جائے کہ میں سیڑھی پہ چڑھا تو کیا پتہ نیچے گر جاؤں تو بہتر ہے کہ میں سیڑھی پہ نہ ہی چڑھوں یا گاڑی میں بیٹھا تو ضرور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا میرے ساتھ آج فلان بیٹھ گیا ہے تو میں نیچے اتر جاتا ہوں کیا پتہ اس کی موت لکھی ہو تو میری بھی نہ آ جائے ساتھ حالانکہ جس کی لکھی ہے اسی کی آنی ہے رات مجھے ایک فون آیا کہ کسی کی ایکسیڈنٹ کا اور پھر ڈیتھ کا 23 سال کا لڑکا نوجوان بالکل امام مسجد تھا اور بہت اس کو دین کا شوق تو اس نے اپنی بیوی کو شادی ہوئی ابھی کچھ مہینے پہلے اپنی بیوی کو یہ نیا تعلیم الاسلام آ رہا ہے آپ کا اس میں داخلہ دلوایا اور بہت ہی خوش تھا کہ میں اس کو کورس کروانا چاہتا ہوں اور بیوی کو لے کر موٹسائیکل پر بیٹھ کے یونیفارم خریدنے گیا اور ایک ٹرالر سے ٹکر ہوئی وہ فوت ہو گیا بیوی کو کچھ بھی نہیں ہوا علیکہ وہ پیچھے بیٹھے ہی تھی ظاہرہ کہ وہ بچاری بچی اب عدت میں آ بھی نہیں سکے گی پلاس یہ ہے کہ اس کے لئے بہت بڑا حادثہ ہے لیکن آپ کیا کوئی یہ سمجھے کہ یہ کورس منحوس ہے یہ یونیفارم منحوس تھا کس کو منحوس قرار دینا چاہیے عموماً جب لوگ ایسی خبر سنتے ہیں کہ فلان اکلا پڑھائی کے لئے اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ تو وہیں سے ہی واپس چلا گیا میں نہیں جاتا یہ پڑھنے لکھنے درجات تک تو نہیں پہنچ سکتا اب دو بندے ایک موٹسائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹکر لگتا ہے ٹھیک ٹھاک ٹکر ہوئی جس کی وجہ سے ایک پوتھ ہو گیا دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوا کوئی دوسرا انگل بھی لگ سکتا تھا تو جس کی زندگی لکھی ہے اس کا موت نہیں آنی ابھی اس نے ٹھائر کہ ہی مرنا ہے اور جس کی لکھی ہے وہ تو بچ نہیں سکتا اگر وہ یونی فارم نہیں خریدنے جاتا وہ کچھ اور بھی خریدنے جاتا تو ایسا ہو سکتا تھا اب کچھ تو لینے کے لئے نکلتا ہے نا انسان اب یہ خبر سن کے کوئی اور کہے کہ جی میں یونی فارم تو الہدا کا بلکل نہیں خریدنے جاتی کیا پتہ میری بھی ٹکر نہ ہو جائے یا میں تو اپنی بیوی کو نہیں پڑھاتا کیا پتہ وہ میری بھی نہ ڈیتھ ہو جائے جاتے جاتے اس کو چھوڑنے یہ تو حسن خاتمہ کی علامت ہے بعض وقت ایسی ایمیلز آتی ہیں کہ اس میں بڑا اچھا کوئی پیغام لکھا ہوتا ہے اور پھر ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو فارورڈ کریں اگر نہ کیا تو آپ پہ مسئیبت آ جائے گی تو انسان ڈر جاتا ہے کہ اچھا چلو جلدی سے کر دو ایسا نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہے کہ میں نہیں کر رہی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہونا کیونکہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں پہلے وہ ہوتا تھا کہ کوئی خات ڈال دیتے تھے بیکز میں کہ اس کو چودہ دفعہ لکھیں فوٹو کاپی مشین بھی نہیں ہوتے تھے بیٹھ کے لکھ لکھ کے اور چودہ لوگوں کے گھروں میں ڈال آتے تھے پھر ان کو مسئیبت ڈال دیتے اب تو خیر وہ چونکہ ایمیلز وغیرہ آ گئی ہیں تو اس لیے ہاتھوں سے لکھنے کا تو کام ویسی چلا گیا فوٹو کاپی مشین اور ایمیل کی وجہ سے بہت سی لوگوں نے لکھنا کم کر دیا لیکن یہ ہے کہ دل میں خوف رہتا ہے یہ خوف نہیں رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم کو خوف صحیح تو نکالنا چاہتا ہے یہی تو اصل مقصد ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر تباہمات سے تعلق رکھتے ہیں اور اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدشگونی سے کام لیتا ہے تو اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا ہم سب کو اس وقت دعا مانگنی چاہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی سے ہر ظاہری باطنی خفیہ سب شرک کو دور کر دے اور ہر طرح کے تواہمات سے ہم کو آزاد فرما دے اسی طرح عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلہ دیکھا وہ تاں نا کڑا سا پہن لیتے ہیں لوگ پیتل کا پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ کمزوری کی وجہ سے ہے انہوں نے کہا اگر اس کو پہنے ہوئے تجھے موت آگئی تو تجھے اسی کی سپرت کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لئے برا شگون لیا گیا جس نے کہانت کی یا اس کے لئے کہانت کی گئی یعنی خود پوچھا یا جا کے کسی اور سے پوچھ کے آئے اس کے لئے جس نے جادو کیا یا جس کے لئے جادو کیا گیا وہ ہم میں سے نہیں یعنی خود اپنے لئے کرے یا کسی اور کے لئے کرے یہ کوئی کسی کے لیے جا کے کروائے کوئی بھی صورت اس میں سے جائز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے نہیں توقل کرتے ہیں اب اس کا علاج کیا ہو معاوی بن حکم کہتے ہیں میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نیا نیا جاہلیت سے باہر آیا ہوں یعنی مسلمان ہوا ہوں اور اب اللہ نے دین اسلام عطا فرما دیا لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ابھی بھی کاہنوں کے پاس جاتے ہیں جسے ہم میں سے کئی لوگ قرآن پڑ بھی جاتے ہیں پھر بھی نہیں باز آتے اس کام سے آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جایا کرو میں نے ارز کیا ہم میں سے کچھ لوگ شگون لیتے ہیں آپ نے فرمایا یہ محض ان کے دلوں کا وہم ہے پس یہ شگون ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے میں نے ارز کیا ہم میں کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں ذائچے بناتے ہیں آپ نے فرمایا سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی تھے جو لکیریں کھینچا کرتے تھے تو جس کی لکیریں ان کے معافق ہوں وہ تو صحیح ہو سکتی ہیں لیکن اب یہ جاننا مشکل ہے یعنی ان کو تو اللہ نے ایک وحی کے ذریعے کوئی علم دیا تھا لیکن ہمارے پاس تو کوئی سورس نہیں اب اگر کوئی شخص بدشگونی کر لے تو کیا کیا جائے یعنی اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ دے کیا کفارہ دعا کہاں لکھی ہوئی ہے یہ کتاب کے شروع میں اگر کبھی آپ نے کوئی ایسا وہم کیا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو تو اس دعا کو لکھ کر سامنے لگا لیں تو انشاءاللہ اس کا کفارہ ہو جائے گا کیا ہے دعا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیری فعال کے علاوہ کوئی فعال نہیں اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں